کرونا وائرس کے بارے میں آج کل بڑے سوالات ہیں اور اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس میں اگر حکومت نے ہمیں نماز جمعہ کی اپنی اصول مقرر کی ہوئی ہیں کہ جو نماز جمعہ پڑھنا چاہیں تو وہ اس پوزیشن میں پڑھیں اس حالت میں پڑھیں کہ نماز جو ہے وہ دو تین بندے ہی پڑھ لیں کیا دو تین بندوں سے نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی تو ہمارے شریعی اصول کے مطابق جمعہ کے لیے جمعہ غفیر کا ہونا ضروری ہے پھر ایک مسجد ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سے پانچ وقت کی نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے اور پھر اگر جمعہ کے لیے کوئی ممانعات آگئی جیسے بارش ہوئی اور جیسے یہ حدیث بڑی زور و شور سے کوٹ کرتے ہیں کہ بارش کی دوران حضور بیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے معزن کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اعلان فرما دو کہ اپنی اپنی گھروں میں نماز پڑھیں تو وہ نماز کیا جمعہ کی نماز ہوگی یا پھر کوئی اور جمعہ نماز ہوگی وہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شرائط یہ ہے کہ وہ مسجد میں پڑھی جائے یا مسلحہ میں پڑھی جائے اور گھر میں جو جمعہ کے نماز پڑھی جائیں گی تو وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ گھر میں جمعہ کے نماز پڑھی جائے بلکہ یہاں تک ثابت ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ اپنی گھروں میں نماز پڑھیں وہ پھر زہر کی نماز پڑھی جائے گی جمعہ کو ترک کیا جائے گا کسی وجہ سے کسی سبب کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جائے تو پھر اپنی گھروں میں نماز زہر ادا کریں اور نماز زہر بھی اس دن جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوگی اس دن جمعہ والے دن جو لوگ نمازی جمعہ پڑھنے کی اہل نہیں ہے یا ان کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے جیسے جیل خانے میں کوئی جمعہ کی سچویشن نہ بن سکے یا مسافر پر جمعہ نہیں ہے یا ایک بندہ بیمار ہے تو وہ گھر میں ہے تو وہ پھر اس دن زہر کی نماز پڑھیں گے اور پھر وہ باجماعت نہیں ہوگی وہ الگ سے وہ نماز پڑھتی جائیں گے حکومت وقت جو پھندیاں لگائیں گی کہ آپ لوگوں نے مساجد میں نہیں آئیں تو یہ ایک حضر ہے ہماری لئے کیونکہ حکومت وقت کر سکتے ہیں کہ ہمیں مساجد سے روکیں حکومت وقت کے پاس یہ اختیار ہے ہم تو بھی اختیار ہیں عوام بھی اختیار ہیں تو جب حکومت وقت کے پاس یہ اختیار ہے کہ مساجد میں نہ آئیں تو ہم اپنی گھروں میں رہیں تو جمعے والے دن ہم نمازی جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ وہاں پر ہم زہر کی نماز پڑھیں گے وہ بھی بغیر جماعت کے پڑھیں گے دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نماز کے لئے جب لوگ آئیں گے مسجد میں تو ان کے لئے صفوں میں فاصلے کا کیا حکم ہے شریعت متحرم ہے تصویت السفوف من السلات صفوں کی برابری یہ نماز کا ایک جوز ہے شریعت متحرم کا یہ اصول ہے فصل بلا ضرورت حتیٰ کہ ہماری فقہاں نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر دوسفوں کے درمیان اتنا فاصلہ آ جائے کہ جس میں سے ایک اونٹ ماں اپنی اسباب کے وہاں سے گزر جائے اور فاصلہ اتنا دوسفوں کی درمیان بھی ہوگا تو بھی اسے مکرو جانا گیا ہے اسی لئے اگر یہ صورتحال ہے تو اس جماعت سے اکیر نماز پڑھنا ہی بہتر ہے پھر جماعت میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب جماعت ہی نہیں سئی تو پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے پھر آپ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں اللہ کی طرف سے ہے اور حکومت وقت نے ہمیں روکا ہوا ہے اسی لئے ہم اپنی گھروں میں پھر نماز پڑھ لیں اور وہ ثواب سے ہمیں محروم کیا گیا ہے تو اس نماز سے جو نئے موڈل نماز ہمیں نئے موڈل اور نئی رول سے ہمیں لیٹسٹ نمازیں ہم سے پڑھوائے جا رہی ہے اس سے ہماری وہی نمازیں بہتر ہیں جو ہم پھر اکیلے اپنے گھر میں پڑھیں یا کب از کم اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کے نماز با جماعت اور تصویت السفوف ہی کر لیں کوئی بھی بندہ میں چلنج کرتا ہوں مجھے اس حدیث سے ثابت کر دیں کسی بھی قول سے مجھے ثابت کر لیں کہ فصل ما بین السفین ہو جائے دو بندوں کے درمیان جو کڑے ہیں اس کے درمیان تین تین فٹ کا فاصلہ آ جائے یہ نہیں ہے بلکہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھارک نے چاہے وبا آئی ہے چاہے قہت آیا ہو چاہے کوئی بھی مسیبت آئی ہو اس میں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویت السفوف کا بڑا احتمام فرمایا ہوا اور حتیٰ کہ کاندے سے کاندہ ملا کے رکھنا اور بعض حدیث میں جو ہے وہ پیروں کو پیر سے ملا کے رکھنا ہوتا ہے حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہاں تک بھی ہے کہ جو دو صفوں کے درمیان فرجہ ہوتا ہے جو دو بندوں کے درمیان فرجہ ہوتا ہے خالی جگہ ہوتی ہے وہ جگہ شیطان کا ہوتا ہے شیطان کا اماجگاہ ہوتا ہے اور بہت سارے فقہہ کا اس میں قول موجود ہے فلہذا اس جیسے موڈرن نماز پڑھنے سے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں اور تصویت السفوف کر لیں بلکہ آج کل کے تو موڈرن نمازوں میں تو یہ بھی نماز آیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ایک جنازے پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر خواتین کو بھی کھڑا کر دیا گیا اور وہ پہلے سفوں میں کھڑا کر دیا آپ نے جنازوں میں بھی یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر جنازے امام سے پہلے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ اگر مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں پر بھی موڈرن نماز پڑھائی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نمازیں وہاں پر امام کہاں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے وہ امام سے کئی صفے بیس صفے آگے مقتدی کڑے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یہ موڈرن نمازیں ہیں فلہذا وبا ہو مسیبت ہو قہت ہو جو بھی ہو ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ وبا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہی نہیں ہو رہا جب انتقال ہی نہیں ہے متعدی ہی نہیں ہے تو پھر اس صفوں میں اس گنجائش کو ہم ضرورت نہیں سمجھیں گے یہ ضرورت ہے ہی نہیں اس فاصلوں کو اس لئے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر میں جا کے نماز پڑھ لیا کریں کم از کم اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں گے اور تصویت و صفوف کر کے ایک مستحب اور ایک سنت عمل کو بجا لاتے رہیں گے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ